بڑا حتیہ کانڈ ہے اور بابا صدیق کے حتیہ کے معاملے میں اب چوتھے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یعنی کہ اب تک جو لوگ اس معاملے میں پولیس کے قبضے میں آئے ہیں ان کی سنکھیہ چار ہو گئی ہے جو چوتھا آروپی ہے اس کا نام ہے حریش کمار بالکرام حریش کمار بالکرام تئیس سال کا ہے اور یہاں بھی بہرائیج کا ہے حتیہ پردیش کے بہرائیج سے پکڑا گیا ہے اس کو اس کو حتیہ کی پلاننگ میں کیش اور باقی جو لوجسٹکس ہیں اس کو لفظ کرانے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے اس حتیہ کا ذمہ لورنس مشنوئی گینگ لے رہا ہے اور اب تک جو کل چار لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے پوچھتاچ میں پولیس کو جو ٹپ آف مل رہے ہیں وہ اسی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں لیکن آج اس پورے حتیہ کانڈ کی تمام کڑیوں کو جوڑ کر کے ہم ایک ایسی تصویر بنانا چاہتے ہیں جس سے آپ کو یہ سنکیت ملنے لے گا یہ اشارہ ملنے لے گا کہ اس حتیہ کانڈ کے پیچھے موٹیو کیا ہے اور یہ حتیہ کس نے کروائی ہوگی اس لئے اب دیرے دیرے آپ جتنے چہرے ہیں اور ان چہروں کے ذریعے کیسے حتیہ کانڈ کو انجام دیا گیا ہے آپ سمجھئے دھرمراج کشپ اور انراغ کشپ یہ دو بھائی ہیں بہرائیچ کے ہیں سکرین پر دونوں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا حریش ہے حریش ایک سکراب ڈیلر ہے کباری ہے کبار کا کام کرتا ہے پنے میں رہتا ہے اور اس کے سر یہاں جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ دونوں بھائی ہیں دھرمراج اور انراغ تینوں بہرائیچ والے ہیں تو ایک کباری کام کرنے پر ہوتا ہے کہ میرے گاؤں دیہار جوار کے لوگ ہیں تو ان کو بلا لیتے ہیں اور بلا کر کے ان کو ہم اپنے ہاں کام پر لگا جیتے ہیں تو یہ کام پر دونوں بھائی لگ گئے گرمیل سنگھ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا پورا بیک گراؤنڈ اپر آدھک ہے پنجاب کی جیل سے ہریانہ کی جیل سے چھوٹ کر کے چارپاچ مہینے ممبئی جاتا ہے گرمیل سنگھ اس معاملے میں تیسرا آروپی ہے جو ہتیا کانڈ سے جوڑا جا رہا ہے اور شوکمار گرمیل گرفتار ہے اور اس کے ساتھ باقی تین لوگ گرفتار ہیں شوکمار فرار ہے تو جو تین لوگ تھے ہتیا کانڈ کے سمیں وقت اس سمیں ان تین لوگوں میں سے شوکمار بھی شامل تھا اور یہاں فرار ہے اب شبھم لونکر اور پرویل لونکر یہ دو بھائی ہیں یہاں بھی پونے میں شبھم کیا کرتا ہے ڈی اڈی کا کام کرتا ہے اسی کا بھائی دوسرا ہے اور پرویل اور جشان اختر یہاں بھی چار شیٹڈ ہے اس کا اپرادھک بیکگراؤنڈ ہے اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ بنتا ہے لورنس بشنوئی گینگ سے تو جیل میں دو لوگ ہیں ایک جشان ہے اور دوسرا گرمیل ہیں تو جیل میں گرمیل کی ملاقات جشان سے ہوتی ہے اور یہاں سے یہاں ساجش بہار آتی ہے اور پونے تک جاتی ہے اس لئے آپ اس پوری تصویر کو اور سلسلے کو دیکھتے رہے گا سمجھتے رہے گا تو کیتھل بہرائیچ پونے جالندھر یہ کچھ اثر ٹھکانے ہیں جہاں کہ یہ سارے آر اوپی ہیں اور انہوں نے جو کانڈ کیا وہ ممبئی میں کیا اب بابا سندگی ہتھا کانڈ میں جو شوٹرز میں نے آپ کو بتایا کہ دھرم راج اس کا بھائی انوراک شب پولیس نے اس کو بھی پکڑا ہے لیکن کہا یہ ہے کہ اس کو ہراسط میں رکھا ہوا ہے اور انہی دونوں کا چچیرہ بھائی جو ہے وہ ہریش ہیں یہ تینوں بھائی پونے میں کباری کا کام کرتے تھے گرمیل ہڈیانس سے آیا کیتھل سے شوکمار بھی بہرائیچ کا شبھم لونکر پرمیر لونکر یہ دونوں بھائی شبھم بابا صدقی کے تھے ان کو بابا صدقی کی فوٹو دی گئی کہ یہ فوٹو ہے اس کے ذریعے اس آدمی کو پہچان سکتے ہیں اور فلیکس دیا گیا جو تصویر نتاؤں کی فلیکس پہ چھپتی ہے اس کو بھی کہ اگر تم ٹھیک سے دیکھ لینا کہ ملا لینا کہ یہی آدمی ہے کیا اور پہچان کی خاطر تصویر اور فلیکس دونوں دینے کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ اب تم لوگ ممبئی چلو ممبئی میں آتے ہیں کرلا میں ٹھہرتے ہیں کرلا میں ٹھہرنے کا انتظام بھی حریشی کرواتا ہے پونے سے اور وہاں سے یہ لوگ ریکی کرنا شروع کرتے ہیں ریکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس آدمی کا پیچھا کر رہے ہیں وہ آدمی گھر سے کب نکلتا ہے کہاں کہاں جاتا ہے کن کن لوگوں سے ملتا ہے اس کا شیڈول کیا ہے اس کی دنچریہ کیا ہے اور اس دنچریہ کو چالیس دنوں تک دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے یہ ٹھہر کر دیا کہ دشوہرے کے دن ہم اپنا کام کریں گے چالیس دنوں سے شوٹر سے ریکی کرتے کہ بابا صدقی کے گھر اور ان کا بیٹا جو جیشان صدقی ہے وہ بھی ودھائک ہیں باندرہ پورو سے ہیں اور انہی کے دفتر سے بابا صدقی باہر نکلے اور نکلنے کے بعد آتشواجی ہو رہی تھی لوگ آئے کہ آپ ہمیں ساتھ تشواجی کریں گے یا نہیں کریں گے اور اسی دوران تین لوگ آتے ہیں گولیاں چلاتے ہیں اور گولیاں چلا کر کے وہ بھاگنے کی کوش کرتے ہیں دو پکڑے جاتے ہیں ایک بھاگ جاتا ہے شوہ